کیا تھا قریش کا نظام ایران کا نظام رومن کا نظام یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مدنی زندگی کی اندر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا اتنی بڑی قریش کی قوت اس قدر یہ قلیلت تعداد نہ سامان موجود نہ کوئی پورے ہتھیار موجود پناہ گزینوں کی طرح مکہ میں آکے بیٹھے ہوئے دوسرے سال انہوں نے حجوم کر کے حملہ کر دیا کہ حالات تو ایسے ہیں اور حضور رومہ کے شہنشاہ ایران کے شہنشاہ حفشاہ کے بادشاہ کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں کیا بات ہے ان حالات میں کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے ہاں کے ملزوروں اور کسانوں کی اوپر ظلم ہو رہا ہے اس سے بات آجو ورنہ ان کے ظلم کا بدلہ تم سے لیا جائے گا یہ چٹھی لکھی جارہی ہے اس درب سے مدینے میں جس کے پناہ مدینوں کی حصیت سے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے پیغام نبوزین یہ ہے انقلاب محمدی یہ ہے یقین محکم ان حالات میں جب نظر آتا تھا کہ شاید قراش کے مقابلے میں یہ زندہ بھی نہ رہے ہیں اب شہنشاہ ہوں کون شہنشاہ رومن شہنشاہ ایران کے کسر رومہ کے کیسر حفشاہ کے نجاسی یہی تھے اردگی اور پھر رومن اور ایران کی ایمپائر کا تو آپ تاریخ سے پوچھئے نا صاحب صدیوں سے دنیا میں دو ہی تاریخیں دو ہی تحذیبیں تھیں انہیں کہا جا رہا ہے اور جو کہا گیا کر کے دکھا دیا ہوں انڑ کے رکھا دیا نظام دونوں مملکتوں کا ساتھ یہ تھی وہ صلاة عزیزہ نمان جو جانتے تھے قراش سمجھتے تھے کہ قیامت تھا کہ در قد قامتِ حوز قد قامتِ صلاة ہمارے ہاں ہوتا ہے نماز کے وقت جو جنوات میں قبال نے خود کہا ہے تو کیا ہے ندانت داری دہر اس دور کا یہ بچارہ ساتھی نگاہ والا کیا جانے قیامت ہاں کہ در قد قامتِ غوز اس صلاة کے متعلق جب کہا گیا کہ قیام ہے اس صلاة کا تو اس میں جو قیامتیں پوشیدہ ہیں وہ آنکھوں والے جانتے ہیں وہ قرآش جانتے تھے کہ اس قد قامت کے اندر کیا قیامتیں پوشیدہ ہیں نہ ان کے نصبی تفاخر باقی رہ سکتا تھا نہ ان کی تیارت باقی رہ سکتی تھی نہ ربا کے یہ مدینے میں یہودیوں کا کاروبار سارا ربا پہ تھا ان کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں باقی رہ سکتا نہ ملوکیت رہ سکتی ہے نہ کسی انسان کا اختیار رہ سکتا نہ کوئی حکومت باقی رہ سکتی ہے کیا انقلاب ہے زندگی کے ہر شعبے میں انڑ کے رکھ دینے والی بات انہیں معلوم تھا کہ یہ انسانیت ساز انقلاب اگر آ گیا اور غلاموں تک کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہ بڑے سے بڑا قریشی جو تھا اس کے مرتبہ رکھ دیا تو پھر کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں یہ مؤثر نہ ہو سکے یہ انقلاب وہ جانتے تھے اس یہ تھا عزیزہ نے من وہ پروگرام وہ پروگرام